اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انسر سیال دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو جلیل شرک پوری کی وہ ویڈیو دکھاؤں کہ جس میں وہ اپنے اسطیفے کی تصدیق یا تردید کر رہے ہیں اس سے پہلے دوستو میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں اور یہ ویڈیو ہے اس پارٹی کے ایک رہنما کی کہ جس کے جو صدر ہیں وہ پاکستان میں اخلاقیات کا بھاشن دیتے دیتے تھکتے نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو محول ہے وہ عمران خان صاحب نے خراب کیا ہوا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھئے اور پھر میرا سوال بھی ہے ان آتھورٹی سے جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے تو بھائی اس طرح کے لوگ جو مذہب کا لبادہ اڑے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ان کو پٹا ڈالیں اور پھر جو ہے باقی کام ہو سکتا ہے پہلے آپ دوستو یہ گفتگو سنیے کہ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں اور ان کے جو فیملی ہے ان کی مدر ہیں ان کے فادر ہیں ان کے بارے میں یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں یہ سنیے دوستو تمہاری جرت کیا ہے؟ تمہاری اخلاق کی حیثیت کیا ہے؟ تمہارے باپ کو ہم نہیں جانتے؟ کیا تمہارے باپ کو کرپسن کے کیس میں نوکری سے نہیں نکالا گیا تھا؟ تمہاری ماں کو ہم نہیں جانتے؟ میں بت لاؤ کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو کہاں سے حاصل کیا تھا؟ مفتی طاہر نے تو بشیرت کے بنیاد پر کہا ہوگا کہ یہ حرامی بچہ ہے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ حرامی بچہ ہے چیتو دوستو اچھا یہ شخص جو ہے یہ سندھ کا صدر ہے جی ایو آئی ایف سندھ کا تعلق ہے اور یہ ہے راشد محمود سومرو صاحب اور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ آپ نے سنی لیا ہے اس کے بعد دوستو میں پوچھتا ہوں ان جرنلس سے جو پچھلے دنوں جب عمران خان صاحب نے ایک بات کی تو وہ جو ہے ایک راگ الابتے الابتے تھکتے نہیں تھے کہ جناب عمران خان صاحب نے یہ کیا کہہ دیا وہ کہہ دیا یہ کہہ دیا تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ سارے ہی ہیں یا نیپال چلے گئے ہیں کیا جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں کیا ان کے جو والدین ہیں ان کی کوئی قدر نہیں ہیں کیا ان کی جو والدہ تھی شوکر خانم صاحبہ کیا وہ عورت نہیں تھی آپ تو ادھر وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں عورت کارڈ کھیلتے ہیں تو آپ بھی بولیں نا آپ جو ہے آپ کی زبانوں کو کیوں تالے پڑ گئے ہیں کہ اس طرح کی گھٹیا گفتگو ہو رہی ہے اور ایک شخص جو ہے مذہب کا لبادہ ہو رہے اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے اور اس کو کوئی کنڈیم نہیں کر رہا کیدھر ہیں فضل الرحمان صاحب اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بدتہذیبی عمران خان صاحب کی وجہ سے آئی ہے اور وہاں سے جو ہے وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جناب گند ابل رہا ہے تو بھائی یہ گند تو آپ کے جہاں پہ آپ کھڑے ہیں آپ کے جو ہے پلیٹ فارم سے ابل رہا ہے اور آپ دیکھی رہے ہیں کہ کس طرح کے جو ہیں آپ گل کھلا رہے ہیں اب چلتے ہیں دوستو دوسری خبر کی طرف اور یہ خبر ہے جلیل شرک پوری کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے صبح سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید انہوں نے جو ہے پی ایم ایل این چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور ابھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے اور اس کا جو ہے وہ انانسمنٹ کریں گے اور کچھ نے تو یہاں تک دوستو کہہ دیا تھا کہ شاید جو ہے وہ پی ٹی آئی کو آج جوائن کر لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ یہ ساری پریس کانفرنس کریں لیکن اس کے بعد ان کی تردید آئی ہے اور انہوں نے یہ جو تردید کی ہے کہ ان لفظوں میں کی ہے آپ یہ سنیے اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے بات کرتے ہیں یہ سنیے کہ انہوں نے کہا کیا ہے یہ نیوز چار رہی ہے کہ میاں جلیل آمد شرکپوری نے استیفہ دے دیا تو ایسی فی الحال نہ کوئی خبر ہے اور نہ ہی میں نے کوئی استیفہ دینے کا ایسا ابھی سوچا ہے ہاں اگر استیفہ دینے کی کوئی نوبت آئی تو مجھے اسی استیفہ دینے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے لیکن فی الحال نہ استیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور نہ ہی میں استیفہ میں نے دیا ہے تو اس کی کلیرٹی کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ یہ میں میسیج سنڈ کر دوں جی تو دوستو اچھا انہوں نے تو اس کی تردید کر دی ہے اور انہوں نے کہا جی ابھی تک جو ہے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس طرح کا اور اگر فیوچر میں اس طرح کا کچھ ہوا تو وہ بتائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی الحال اگر اس طرح کی کوئی بیک اینڈ پہ بات کی چل بھی رہی ہے تو وہ جو ہے سامنے آ کر نہیں کہنا چاہتے اور ابھی تک تو وہ اس کو جو ہے فیک نیوز کے طور پر پیش کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا ہوتا ہے دوسری طرف دوستو مفتہ اسمائیل صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں آئی ایم ایف سے باتچیت کرنے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس چیز میں ہیزیٹیشن کا شکار ہیں کہ شاید وہ اس طرح سے باتچیت نہ کر پائیں اور جو مشکل فیصلے ہیں ان کے لیے جو پی ایم ایل این ہے وہ راضی ہوتی نہیں نظر آ رہی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اس چیز میں ہیزیٹیشن کا شکار ہیں پی ٹی آئی جو ہے اس نے مکمل تیاری کر لی ہے اور اس کو بھی ٹیکل کرنے کی دوسری سائیڈ پہ بھی تیاری ہو چکی ہے اور مارچ جو ہے اس کو لے کر کافی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں تی ایل پی کے حوالے سے بھی باتچیت ہو رہی ہے کہ شاید ان کو بھی ایکٹیو کیا جا رہا ہے باقی جو حالات ہیں وہ کس سمت جائیں گے آنے والے دنوں میں میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اب تک اتنا ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا پوائنٹ پسند آیا تو اسے سبسکرائب کریں کامون کے لیے شکریہ دوسری